وادی یاسین، ظلہ غزر، گلگت بلدستان، یکم اپریل 1967 کو آنکھ کھولنے والا لالک جان، پاکستان کا نڈر اور جری سپوت، 1999 کی کارگل جنگ میں جرت و بہادری کے ایسے جہور دکھا گیا کہ دشمن حیران رہ گیا کارگل کا محاذ اور دشمن کے مکروع ازائم، میسہ والدار لالک جان نے دشمن کے خلاف رضاکارانہ خدمات پیش کی اپنی یونٹ بارہ نوردرن لائٹ انفنٹری پہنچے، کیپٹن کرنل شیر خان کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے، حکم ملا تو درجن بھر ساتھیوں کے ساتھ مشکو نلا کی چوکی پر بحیثیت پوسٹ کمانڈر ذمہ داری سنبھالی حوالدار لالک جان اور ان کے ساتھی دو سے چھے جولائی تک دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے رہے اسی دوران چوکی پر دس سے زائد ساتھی شہید جبکہ حوالدار لالک اور سپائی بشیر شدید زخمی ہو چکے تھے لیکن چوکی چھوڑنے پر ہرگز تیار نہ تھے حوالدار لالک جان نے کئی گھنٹے ہلکی مشین گن سے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا منفی تیس درجہ حرارت یخ بستہ ہواوں اور جان لیوہ زخموں کے باوجود کمال جرت کا مظاہرہ کرتے رہے سات جولائی انیس سو نینیانوے کو دفاع وطن کے عظیم فریضے کی انجام دہی میں پاک فوج کا یہ بہادر سپوت جام شہادت نوش کر گیا حوالدار لالک جان کی بہادری اور شجاعت کے اطراف پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا فیصل رزا خان نائنٹی ٹو نیوز اسلامباد